نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دلی لائی میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش خبروں کو شروعات کرتے ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے دلی ویدھان صفحہ کے لیے آج شام چھ بجے چناؤ پرچار تھم جائے گا ایسے میں تینوں ہی مکھے پارٹیاں آپ بی جے پی اور کانگریس آج چناؤ پرچار میں پورا زور لگائیں گے حالانکہ پرتیاشیوں کے پاس ڈور ٹوڈور کیمپین کا وکلت موجود رہے گا دلی کے مکھن درباچہ نتکاری ڈاکٹر رنبیر سنگھ کا کہنا ہے کہ چناؤ ختم ہونے کے 49 گھنٹے پہلے چناؤ پرچار پر روک لگا دی جاتی ہے آج شام کو پرچار تھم جانے کے بعد کوئی پرتیاشی یا پارٹی کسی بھی طرح سے چناؤی ریلی پدیاترہ ٹی وی یا سوشل میڈیا پر اپنا چناؤ پرچار نہیں کر سکتی اس کا اولنگھن کرنے پر آدر شاہ چار سہیتہ کا اولنگھن منا جائے گا جس کے لیے پرتیاشی پر کاروائی کی جا سکتی ہے فلحال پرتیاشی اپنے علاقوں میں لوگوں کے گھر جا کر مل سکتے ہیں چناؤی میدان میں اپنی اپنی قسمت آج مانے کے لیے 672 پرتیاشی کھڑے ہیں سی ایو سنگھ نے بتایا کہ آٹھ فروڑی کو ہونے والے مدان کے لیے صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے ڈلی ویدھان سبھا چناؤں میں بیان بازی اپنے چرم پر ہے چناؤں میں نیتاؤں نے ایسے ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جس کے بعد چناؤں آیوک کو دکھل دینا پڑ گیا اب ایک بار پھر آپتی جنک ٹپڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس بار نشانے پر کانگریس کے پورو ادھیکش راحل گاندھی ہیں انہوں نے حوج رانی میں ایک جن سبھا کو سمبوزت کرتے ہوئے پردھان منطری موڈی کو لے کر آپتی جنک ٹپڑی کی ہے راحل گاندھی نے کہا ہے کہ جو نرمد موڈی بھانشڑ دے رہا ہے چھ مہینے بعد یہ گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا ہندوستان کے ایوہ اس کو ایسا ڈنڈا ماریں گے اس کو سمجھا دیں گے کہ ہندوستان کے ایوہ کو روزگار دیئے بنا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا سب لوگ چاہتے ہیں کہ چین کو کوئی نہ کوئی بیلنس کرے ویہاپاریوں نے اپنا پیسہ چین میں ڈالا اور وہاں وائرس ہو گیا چین کی سب فیکٹرییاں بند پڑی ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا پیسہ ہندوستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن دیش میں بڑھتی ہنسا اور نفرت کے قارن انویسٹر پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ جائے گا تو اپنا پورا سمیں پورا سمیں نرین رموڈی ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی کو لڑانے میں لگاتا ہے اس کی پوری راجنیتی یہ صرف یہ ہی ہے صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں بھائی آج میں دیش کو کیسے بانٹوں اسیم میں جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں وہاں پہ لڑائی کرا دیتے ہیں پنجاب میں جاتے ہیں وہاں لڑائی کرا دیتے ہیں مہراشنہ میں جاتے ہیں وہاں لڑائی کرا دیتے ہیں دن بڑھ یہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں ہوں دیش بھکت میں ہوں دیش بھکت یہ جو نرین رموڈی ابھی بھاشن دے رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھ مہینے بعد ساتھ آٹھ مہینے بعد یہ گھر سے نہیں نکل پائے گا ہندوستان کے یوہ ہندوستان کے یوہاں اس کو ایسا دھنگا ماریں گے اس کو سمجھا رہیں گے کہ ہندوستان کے یوہاں کو روزگار دینے بنا یہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ڈلی ویدھان سبھا چناؤں میں آم آدمی پارٹی بی جے پی اور کانگرس اپنی پوری طاقت جھوک رہی ہیں سبھی راجنطک پارٹیوں کے دگر دھوادھار چناؤں پر چار کر رہے ہیں اور مدداتاؤں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال نے نئی دلی ویدھان سبھا شیطر میں چناؤ پر چار کیا زوران آم آدمی پارٹی کے نیتا اور مکہ منتری اربین کیجریوال گدہ لے کر ووٹ مانگتے نظر آئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب وہ بی جے پی کے نیتاؤں سے بھی ہنمان چالیسہ پڑھوائیں گے ہاتھ میں گدہ تھامے اربین کیجریوال نے لوگوں سے کہا کہ یہ ہنمان کا پرتیق ہے جب میں نے ہنمان چالیسہ سنائی تو بی جے پی والوں کو مرچی لگ گئی ابھی میں نے ہنمان چالیسہ گائی ہے اور اب سالے بی جے پی نیتاؤں سے ہنمان چالیسہ گواؤں گا بی جے پی نیتاؤں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی نیتاؤں ہنمان چالیسہ گائیں گے تو ان کی بھانشہ سدھرے گی من میں شانتی مریادہ اور سیام آئے گا آپ کو بتا دیں دلی ویدھان سوا چناؤں کے لیے آٹھ فروری کو ہونے والے مددان جس کے تیاریاں انتیم چرنڈ میں ہیں شاہین باغ ہوای فائرنگ کرنے والے معاملے میں گرفتار کیے گئے آروپی کو عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا کے طور پر جڑے ہونے کے بیان دینے والے دلی پولیس کے ڈی سی پی کرائم راجش دیو کی خلاف چناؤ آیوگ نے کاروائی کی ہے چناؤ آیوگ نے اپنے آدیش میں راجش دیو کو چناؤ سممندھت کوئی بھی کام نہ دینے کا نردیش دیا ہے ڈی سی پی کرائم راجش دیو نے چار فروری کو شام کو میڈیا میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ شاہین باغ میں ایک گولی چنانے کے معاملے میں حراست میں لیے گئے شخص کی پہچان عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا کے روپ میں ہوئی ہے چناؤ آیوگ نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ ابھی اس معاملے میں جان چل رہی تھی اور ڈی سی پی راجش دیو نے ایک طرح سے یہ جانکاری سارجنک کر چناؤ پرکریا کو پرباوت کرنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی لہٰذا ان کو چناؤ پرکریا سے دور رکھا جائے گوٹلب ہے کہ ڈی سی پی راجش دیو کی طرف سے دی گئی جانکاری کے بعد بی جے پی نے عام آدمی پارٹی پر اپنے کارے کرتاوں کے ذریعے شاہین باغ اور جامعہ میں محول خراب کرنے کا روپ لگایا تھا وہیں عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پولیس نے ساجش کے تہت اس طرح کی جانکاری فیل آئی ہے جسے چناؤ پرکریا سے سکے